ڈھاکا بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں ہزاروں افراد پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بجلی گلوڈ شیٹنگ کے خلافہ سجاد سکھوں پر نکل آئے جس کے دارال پولیس سے جھڑا بھی ہوئی عالمی خبر اصائدارے کے مطابق ڈھاپکا میں ہزاروں مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نارے بالی کی اور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے فوجی طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا مظاہرین میں اپوزیشن رہنما بھی محجود تھے جنہوں نے وزیر اعظم پر انتخابات میں دھانتی کر کے حکومت بنانے اور پر ملک میں مہنگائی سمیت پیٹرول اور بجلی بہرزان کا ذمہ داد تھائرار کیا کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان چھڑپیں بھی ہوئیں جس میں کئی جانی نقصان تو نہیں ہوا البتہ درجن و افراد دخمی ہو گئے ملک بھار میں بڑھتے ہوئے مظاہروں کو دیکھتے ہوئے پولیس نے گریک ڈاؤن آپریشن کیا جس میں پولیشن جماعت کے دو بڑے رہنماوں کو گرفتار کر لیا جو بنگلہ دیش میں معاشی صورتحال کافی بہتر رہتا ہم عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں میں مطلسل اضافے کے باعث ڈالاز میں ادائیگی کے توادوں میں مشکلات اور پیش ہیں جس کے لئے بنگلہ دیش نے آئی ایم ایف سے بھی رجوع کیا ہے خیال رہے کہ ملک میں پندرہ سال سے شیخ حسینہ واجد بہت سر اقدار ہیں جو اس سے قبل وہ انیس سو شیانوے سے دو دار ایک تک بھی وزیر اعظم رہ چکی ہیں اور ایک دیہائی سے زیادہ آسے تک اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت اپوزیشن لیڈر خالدہ دیار جو دو بار وزیر اعظم رہ چکی ہیں جیل میں کئی اپوزیشن لیڈرموں کے ہمرا قید ہیں